عمر بھر عبادت کر لیں عمر بھر ریاضت کر لیں یہ سارے مل کر حضرت یوسف کا سامنا نہیں کر سکتے ایسے ہی میں یہ بات آج آپ سب محبت والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سارا خاندان اور ساری طریقت کی یہ خوج مل کر اگر میرے شیخ کے سامنے آنا چاہے تو یاد رکھو یہاں لش کرو سپاہ سے مقابلہ نہیں ہوتا یہاں پچھلی رات رب سے یارییں لگا کے بات کی جاتی ہے اور سارا یہ سلسلہ مل کر میرے مرشد کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں کہ بنیاد میں طریقت ہے بنیاد میں شریعت ہے راکوں کے اندھیروں میں عبادت ہے اور دن کی روشنی میں ہونے والے سفر میں بھی جس کی انگلیوں پر تسبیح پھرے تو اپنے رب کو یاد کرنے میں سفر گزرے ایسے مرشد کی حفاظت کے لیے بندوں کی ضرورت نہیں خدا کی رحمت آگے بھی ہوتی ہے پیچھے بھی اللہ حفظ اللہ آف جاریا یالی زندہ بات زندہ بات لہذا ہمارے اندر اگر یہ جھرت نظر آتی ہے اور آپ کے چہروں پر اگر یہ رونک نظر آتی ہے اور آج مجلس میں اگر سکون کا یہ کیف و قرار سے مامور منظر دیکھنے کو نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے ہماری جولانیاں ہماری جمانیاں ہماری خطاوتیں ہماری یہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کرنا یہ ہم اس لائک کہاں تھے یہ تو ان کے قدموں کا صدقہ ہے کہ ہم سبحان اللہ ہم کون ہیں ہماری عقاد ہی کیا ہے اور یاد رکھیں میں حضور شیخ العالم دامت برکات ملکدسیہ کے حوالے سے ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ چھے بجے پروگرام نے ختم ہونا ہے اور آپ سب اور میں بھی اسی لئے حاضر ہوئے ہیں تاکہ پیر عبدالغفار غزنوی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ اپنا ایک روحانی تعلق اس کے ثبوت کے لئے اور اس حالے صاحب کی اس عظیم محفل میں شرکت کا شرک بھی حاصل ہو جائے اور وہ انمول موتی جو آپ کو کسی عالم کی مجلس میں نہیں مل سکتے کسی کتاب کے ورک پہ نہیں مل سکتے وہ میرے شیف کے سینے کے ورک پر موجود ہیں بار سے میں نے بھی سننے ہیں اور آپ نے بھی سننے ہیں لیکن انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے جنت میں بھی جانا یہ مقصد ہے اگر یہ مقصد ہوتا تو جنت میں رکھنے کے بعد بات ختم ہو جاتی اور کہا جنت مل گئی بات ختم ہو گئی لیکن نہیں ایک وقت ایسا آئے گا جنت کی بہاریں گزریں گی جنت کی فضاؤں سے گزر جاؤ گے وہاں کے لیل و نہار اور وہاں کے شرب و نوش خرد و نوش سے وہاں کی لذتوں سے گزر کر پھل آخر ایک مقام آئے گا جس مقام کو الہ رب بہا نازرہ کے خوبصورت عنوان سے قرآن نے یاد کیا ہے کہ یہی مومن ہوں گے یہی ان کی آنکھیں ہوں گی اور ان آنکھوں سے اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے اور دیکھیں گے دیدار کریں گے لیکن قرب کا ایک مانا جو آنکھوں سے نہیں ہوتا جسم سے نہیں ہوتا کہ خدا جسم سے پاک ہے اور خدا قرب اور بود کی مسافتوں سے بھی پاک ہے لیکن دنیا میں بھی خدا کے قرب کا کوئی مرحلہ تو ضرور ہے ورنہ قرآن یہ نہ کہتا کہ اِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُمْ مِنَ الْمُقْسِدِينَ یہ قربت کا کوئی تصور تو ہے قربت کا کوئی عقیدہ تو ہے دنیا میں بھی قربت ہے حشر میں بھی قربت ہے جنت میں بھی قربت ہے لیکن اہل اللہ نے بتایا کہ دنیا میں رہ کر بھی اللہ کے ساتھ رہو دنیا میں رہو لیکن اللہ کے ساتھ رہو اور کہا اگر تم یہ نہ کر سکو کیونکہ اللہ کے ساتھ رہنا تو بڑا مشکل ہے تو کہا پھر ان کے ساتھ رہو جو خدا کے ساتھ رہتے ہیں یہ مجھے اس حدیث کے ترجمے سے ملتا جلتا مضمون نظر آتا ہے جس میں احسان کا مانا میرے نبی نے بیان فرمایا اور کہا احسان یہ ہے کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر تمہارے لیے ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ یقین کر لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اس تصور سے عبادت کرو تو عبادت کا لطف اور ہوگا تو اب وہ تصور تو ممکن نہیں آپ کے لئے کہ ہم ہر وقت دنیا میں بسے ہوئے لوگ ہیں لیکن یہ تھوڑے تھوڑے لمحے جو اہلاللہ کی معیت میں میسر آجاتے ہیں یہی چاہد مغفرت کا سامان ہو جائیں اس لیے اگر خود قریب نہیں جا سکتے تو ان کے قریب ہو جاؤ جو خدا کے قریب ہیں اور الحمدللہ ہم انہی کے قریب ہیں جو خدا کے بھی قریب ہیں مصطفیٰ کے بھی قریب ہیں اللہ اور حضور شیخ العالم کی خیزان سے ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں آخری بات مولانا روم کے شہر پر ختم کرتا ہوں ہر کے خواہد ہم نشیدی با خدا ہم نشیدی با خدا او نشیدی با ختم کرتا ہوں یہ تمہارے لیے ممکن نہیں تم ولیوں کے پاس بیٹھو تمہیں وہی جلوے نشید سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان